جب باق پیغمبر نے حضرت عثمان کا جہال کنا تو یہ شیعہ کتاب قاش الہمہ کے صفحہ 107 پر ہے ساتھ آل عثمان ابن خیرم باق پیغمبر حضرت عثمان کو دعا کریں اے عثمان اللہ تیرے گھرانے پر رحمت کرے اللہ تیرے گھرانے پر کر بھرمائے یہ طرح تُو نے ہماری شادی کو رنگ لگا دیا ہے رحمت اللہ علمین حضرت عثمان کو دعایں دے رہے ہیں ویسے بھی آپ کے معلومات میں ہو علامہ ابن حجر اسکرانی لکھا ہے جان عوضی متواتر روایات میں آیا انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھرہ عثمان ابن جنبہ نبی پاک نے حضرت عثمان کو بیٹھ ماتوا فرمائے عثمان تجن کی ہے جنہین خرید کر کے مجھے جنبی میں ملا دی پاک پیغمبر نے فرمائے عثمان تجن کی ہے حضرت عثمان نے نیشات موان خرید کر کے مومنین کے لئے باب کر دیا نبی پاک نے فرمائے عثمان تجن کی ہے نبی پاک نے جندے کی اپیل کی حضرت عثمان نے سنے روز اور اوٹ بھارگائے لفرورت میں پیش دیئے پچاس گھوڑا پیش دیا کئی ہزار جنم دیتے لی نمبر رسول پر آتے گیا تھی نبی پاک درام دینار اچھاتے تھے آکے چرے سے نور کی لاکھیں نکلتی تھی کہاں فرماتے تھے ماں گرہ عثمان ماں بنا پادر دوں عثمان آج کے بعد میں کی نکرے تو عثمان کو کوئی خطارہ نہیں خیشہ خوشبخت انسان ہے اور ہمارے دور کے لوگ اس عثمان غنیم پر تنقیدیں کرتے ہیں حالانکہ ناہ جو البلاغت میں ہے حضرت علی نے فرمایا عثمان نبی کے خوش رہے لیکن داماد نہیں اللہ نے تجھے نبی کی دامادی کا شرع وطا کیا جہاں شرعہ ناہ جلولاہ میں نکھا ہے تیرنا عثمان تو جب آجہ بل بنتے رسول اللہ حضرت علی نے پاک پیغمبر کی دو بھی تنسی جادی کی رکیہ تو ہمیں گلتون سیدہ رکیہ و سیدہ ہمیں گلتون تھے لما تو بھی اطلولہ پہلی بی بی جب ہوت ہو گئی جوہج اور نبی اور بی چانیا پاک پیغمبر نے دوسری پہ تیسے شادی کر دی میں نے ذات سنیا حضرت علی نے حضرت علی نے کہا جاتا ہے کہ پاک پیغمبر کے جو نور حضرت علی نے کہا جاتا ہے کیسا خوش بخت انسان ہے میرے کیا میں ایسا خوش قسمت انسان زمین پر پیدا نہ ہوں گا جو کہ ہر کسی پیغمبر کی جوبیت میں آیا ہوں اللہ نے یہ حضرت عثمان کو شرف عطا کے آئے کہ جا کئی بار دیگرے حضرت عثمان ظنگرین کے نکاح میں نبی کی دوبے دیان بے سمار نبی نے جن کو بحیشتی فرمایا ہے یہ حضرت علی کا حضرت عثمان سے قیتہ پیار ہے زہر کرتے ہیں کہ صحابہ کی ہر بیت کی آپس میں سوچنی تھی علی صدیق سے پیار کر رہے ہیں اور صدیق علی سے پیار کر رہے ہیں زہروں کے آدم کی بھی ان سے محبت تھی سارے مومن مسلمان آپ سوچیں کری آدمی آپ لوگوں میں سے آپ نے بیٹے کا نام شمر رکھتا ہے زور سے کہو جو نہیں بولتے اس کے بیٹے کا نام شمر ہے زہر سے بولو نا آپ گالی دیتے ہوئے تو سارا موضہ سنتا ہے ماں باپ بہن بھائی کو گالیاں دیتے ہیں سارے لوگ سنتے ہیں لیکن دین کی بات کے لیے نہیں بولتے زہر سے کہو کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام آپ لوگوں میں سے شمر رکھتا ہے شمر جو کہا اہلِ بیت کا دجمن تھا کئی آدمی اپنے بیٹے کا نام شمر نہیں لگتا اگر حضرت عمر اہلِ بیت کا دجمن ہوتا تو حضرت طریقہ اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھتا ہے شیعہ کی کئی کتابوں خود کافی میں ہے اور کتابوں میں ہے تاریل آمنا کے سباتی تعلیم پر ہے مولانی کے بیٹے کرن عمر تاریل کرمہ کے سباتی ایک پر ہے حضرت حسن کے بیٹے کرن عمر تاریل کرمہ کے سباتی آدی پر ہے حضرت حسین کے بیٹے کرن عمر تاریل کرمہ کے سباتی نانوے پر ہے امام زین العبیدین کے بیٹے کرن عمر تاریل کرمہ کے سباتی کرن پر ہے حضرت موسیٰ قادم کے بیٹے کرن عمر امام پاک بار بار عمر کا نام اپنے بیٹوں کا نام رکھتے گئے لوگوں کو بتا گئے کہ ہمارا عمر سے پیار ہے حضرت علی المرزا شہر خدا اپنے بیٹے عمر کے سر پر کوشہ دیتے ہیں ایک دفعہ چونتے ہیں دوسری دفعہ چونتے ہیں پھر رو رہے ہیں حضرت عمر آرد کرتے ہیں کیا بجا بار بار تم بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو میرے پیر علی نے فرمایا میرا بیٹا عمر میں نے پہلی بار تجھے چوما تم میرا بیٹا تھا جب میں تیرے سر پر بوشہ دیتا ہوں تو مجھے وہ عمر یاد آگئے جن کو پاک عمر نے لکھے تو آمن کے حاصل کیا دردی پر دفعہ چونتے ہیں میں نے تجھے چونتے ہیں آپ نے دوسری دفعہ چونتے ہیں کہ وہ عمر آپ کو یاد آگئے رو دے آپ کیوں ہو میرے پیر علی نے فرمایا میرا بیٹا عمر میں اس لیے رو رہا ہوں حضور نے فرمایا تھا عمر میں نے تجھے رام سے مانگا ہے جنگیاں کے آدمی مرتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں جب تیری وفاد ہوگی میرا اسلام رویا تھا سارے پسیر سارے رسالت سارے صحابہ سارے صحابہ سارے بس خط میں نہ ہوئے سارے بس نعرے ختم ہی نہیں لیکن میرا نعرہ خصوصیت سے سارے رسالت یہ میرے متعلق کہتا ہے کہ زندہ بات سارے روح مر کے بحیر چلے جائیں میں یہاں رہا جاؤں موت جو نائے بحیر کا ذاکرہ کیسے ہوگا حضور نے فرمایا جو فتر مومن الموت مراد مومن کا توفہ ہے مراد مومن کے لئے خطبودار کھوڑ ہے جیس وقت مومن پر موت آتی ہے مومن کو اللہ خاتی دار ہوتا ہے مومن کے تحقیق احسے کھائی بات پہلے موت پر موت آتی ہے مجھے اللہ خاتی دار پہلے ہو جاتا مراد مومن کو فتر اثری پہنچاتی ہے موت مومن کو بحیر داخل خراتی ہے موت کا جوہاں پر اس کا داخلہ ناممکن آئے تو آپ حضرات موت سے خبراتے ہیں زیادہ نہ خبراؤ اگر پیدا ہوئے ہیں تو اس کشتی پر شوار ہونا ہے اور موت مومن کو بحیر میں لے جائے گی اللہ تمام مومنین کا خاتمہ ایمان پر کرے جہنم کے عذاب سے بچائے رحمت اللہ علمین کے نقشے قدم پر چلنے کی تو بھی قدار ہوئے ہیں باقی ناد خان ناد میں کہہ دیا کہ حضور قبر میں دندہ ہیں جہنم کی بات نہیں ہے ساری جنمین کے حنفی شافی مالکی حملی عربہ جمک علماء مکہ مکرمہ مدینہ تھی یہ باق علماء ساری جنمین کے مومن مسلمان جے کہتے ہیں کہ حضور آیات النبیہ ہیں میں یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا آپ کی اتمنان قلب کے لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ پر سوچیں سارے حضور کریں یہ دفعہ میں نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا تھا بعض حضرات نے محسوس کیا کہ یہ مسئلہ کیوں بیان ہو گیا ہے